اسلام علیکم ناظرین و سامین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بیعت اللہ شریف اور مسجد نبوی میں کولنگ سسٹم کے ذریعے وائرس سے پاک ہوا کی فرہاہمی کے جدید نظام کے بارے میں بتائیں گے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی انتظامیاں حرم میں جدید الیکٹرو میکینیکل سسٹم کی تنصیب اور اس کی بحالی کے لیے احتمام کر رہی ہے اس سلسلے میں انتظامیاں نے کولنگ سسٹم لگایا ہے جو مسجد کی فضاء کو سو فیصد جراسیم کش ہوا فرہم کرے گا یہ ریفریجرشن سسٹم ایک سو انسٹھ ہزار ٹن کی صلاحیت رکھتا ہے اسے دنیا کے سب سے بڑے کولنگ سسٹموں میں شمار کیا جاتا ہے اس کی توانائی دو اہم سٹیشنوں قدی سٹیشن اور شامیہ سٹیشن کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے شامیہ پلانٹ کے ذریعے تیار کیے جانے والی توانائی کا تخمینہ ایک سو بیس ہزار ریفریجرشن ٹن ہے اور یہ مسجد الحرم سے نو سو میٹر کے فاصلے پر ہے جبکہ اجیاد اسٹیشن کی پیداواری صلاحیت انتالیس ہزار ریفریجرشن ٹن ہے اور یہ پانسو میٹر دور ہے دونوں سٹیشنوں کے پلانٹ پانی کو چار سے پانچ ڈگری کے درمیان تھنڈا کرتے ہیں یہ میکینیکل کمروں میں ائر ہینڈلنگ یونٹوں تک پمپ کیا جاتا ہے پھر اس میں حرارت کے تبادلے کا عمل ہوتا ہے پھر تھنڈی ہوا تازہ پائپوں کے ذریعے مسجد الحرم کے تمام حصوں میں پہنچا دی جاتی ہے ائر ہینڈلنگ کی اپریشن اور مینٹیننس کے لیے جنرل ایڈمیسٹریشن یونٹوں کی تجدید اور ترقی وقتاں فوقتاں ہوا ساف کرنے کے لیے تمام فلٹرز کی تبدیلی اور تمام ہیٹ اکسچینجرز کو تبدیل کرتے رہتے ہیں مسجد الحرم سے قدرتی ہوا واپس لینے کے بعد ہوا کو فلٹر یونٹوں کے ذریعے ساف کیا جاتا ہے یہ عمل متدد مراحل سے گزرتے ہوئے فلٹرز اور ایک آلہ فلٹریشن ٹکنالوجی کے ذریعے کیا جاتا ہے جو ائر کنڈیشننگ محول میں دھول کے ذرات اور چھوٹے ذرات کو گزرنے سے روکتا ہے پھر اسے الٹرا وائلٹ شوائوں سے جراسیم کش کیا جاتا ہے یہ الٹرا وائلٹ شوائیں بیکٹیریا اور دوسرے جراسیم کو ختم کرتی ہیں یوں وائرس سے ساف ہوا مسجد الحرم کے حالوں میں پہنچائی جاتی ہے انتظامیاں سسٹم کے کام کی نگرانی مسلسل کرتی رہتی ہے جہاں اپریشن اور بحالی کی عمومی انتظامیاں میں تجربہ اور آلہ کارکردگی کے حامل سودی انجینئروں اور ٹکنیکی مہارین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو درجہ حرارت کو کنٹرول کرتی ہے نمی کی مجودہ سطح کو برقرار رکھتی ہے اور چوبیس کنٹے اپریشنل عمل کی پیروی کرتی ہے یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس یعنی ٹکنیکی مہارین مسجد الحرم کی مختلف حالوں میں ہوا کا توازن قائم رکھنے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں یہ سارا نظام ایک مربوط عمل کے تحت کام کرتا ہے ظاہرین کی تعداد کے اعتبار سے بھی اس پر فرق پڑتا ہے رمضان اور حج کے دنوں میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کارکنوں کی تعداد میں پچیس فیصد اضافہ ہوتا ہے تاکہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کو سعودی قیادت کی امونگوں کے مطابق چلایا جا سکے اور بہترین خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے اور خدا کے مقدس گھر کے مہمانوں کو ہر طرح کی راحت نصیب ہو سکے انفرمیشن پسند آئی ہے تو اسے دوسروں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا ہرمین شریفین، عمرہ حج اور سعودیہ کے بارے میں دوسری معلومات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا اللہ کے گھر میں ساؤنڈ سسٹم کیسے مینج ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو کلک کریں اور بیعت اللہ شریف میں داخلے کے لیے بڑے دروازوں خاص کر دروازہ نمبر سو کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو پہ کلک کریں اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا کیا رکھئے گا یہ ملک یہ دنیا اور ہم بھی آپ کے اپنے ہیں جزا کا ہوا اللہ حافظ